موسیقی دلو یعنی ایکویریس تو ایکویریس والوں کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ابھی بیک ہے جو ان کے سارے ستارے پانچ کے پانچ ستارے یہ بارے میں ہیں تو ایکویریس والوں کی میں صحیح صورتحال جو دیکھتا ہوں جو صحیح پوزیشن والوں کی بنتی میں دیکھتا ہوں وہ چھے اپریل سے دیکھتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے جوپیٹر ان کے اسنڈنٹ میں آئے ہیں یہ چھوٹے بوٹے ستارے تو ابھی بھی کوئی ہفتہ دس دن پندرہ دن میں ٹن ہو کے اس میں آ جائیں گے لیکن جب ان کے ایکویریس کے جوپیٹر لگن میں آئے گا جو کہ چھے اپریل کو آئے گا تب ان کی پوزیشن بہت ملک ہے ان کا اسنڈنٹ بہت طاقتور ہو جائے گا تو معاملات ان کے خانہ مال ان کا بہت طاقتور ہو جائے گا ابھی تھوڑا سا ویک اسنڈنٹ تو اپنے تھوڑے سے بہت محتاط سے انداز سے دیکھ کے حال کے تھوڑا سا صورتحال کو سمجھ کے اکل مندی سے دانائی سے سمجھداری سے چلنا چاہیے آپ نے تھوڑا سا بھی جذباتی کام کیا تو معاملہ بہتر نہیں ہوگا آپ کو اخدا نہ کریں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت تحمل ملدی سے بہت سوچ کے سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے چار ستارے اس وقت بھی بارویں گھر میں پڑے گئے اور ابھی وینس بھی جب ٹن ہوگا تو وہ بھی بارویں گھر میں آ جائے گا تو تھوڑا سب بہت اکل مندی سے دانائی سے معاملات کو دیکھ بھال کے ان کو صورتحال کو ان کو اسینڈنٹ کو ان کو ان کو رکھنا ہے اور بہت سمجھداری سے کالا صدقہ آپ کو ڈیلی دینا کچھ نہ کچھ کالی دال کالے چلے کوئی نہ کوئی چیز کا صدقہ دیتے رہنا ہے تو ان کا دوسرا گھر جو وہ پائسیس کا ہے اس کا بھی لوڑ بارویں ویسے تو جوپیٹر کی نظر ہے تیسری دوسرے گھر کے اوپر تو وہ اتنا خراب نہیں ہے جوپیٹر اس کو بل دے رہا طاقت دے رہا اس کو تو وہ خراب نہیں ہے آپ تھوڑا بہت رسک لے کے کام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بڑی اکل مندی اور دانائی سے آپ نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے جو معایدہ وغیرہ کریں یا مستقبل کے حوالے سے کوئی سودے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بڑی دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا ہے کسی طرح تیسری گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے لہذا بہن بھائیوں اور رشتہ داروں خاص طور پر ملازم کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنے ہیں کسی ملازم پر بھروسہ لے کرنا ہے تو بہت معاملات کو جو ہے نا دیکھ بھال کے آپ کو چلے اور چوتھا گھر جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ اس کا لاؤڈ بینس جو ہے وہ پڑھا گا ہے گیارویں گھر میں تو کوئی جہدات کوئی پروپٹی کوئی زمین کوئی گاڑی کوئی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن معاملات پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ایکویریس والے جو لوگ ہیں ان کی اپریل سے پہلے چھے اپریل سے پہلے ان کی ہر طرح سے ان کو محتاط رہنے کے دور اسی طرح پانچوں گھر جو ہے وہ بہتر ہے پانچ میں وینس دیکھ رہا ہے پوراں دیکھ رہا ہے زورہ کی نظر ہے پانچوں گھر کے اوپر تو وہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جو تھوڑا بہت اگر کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں معاملات کو کوئی دیکھ بھال کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اولاد کی خوشییں مل سکتی ہیں اولاد کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں مفادات حاصل ہو سکتے ہیں کوئی دیگری وغیرہ کوئی ذہم اگر آپ نے دینا ہے اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے لیکن ہر طرح سے محتاط انداز میں آپ کو لے کے چلنا ہے تو اسی طرح سے ان کا جو ساتھویں گھر ہیں وہ بھی ابھی تھوڑا سا بیک ہے ساتھویں کا مالک بھی بار میں پڑا ہوئے تو اس میں بھی تھوڑا سا بیک ہے کیونکہ ابھی تو نو دیگری پہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سترہ سترہ یا اٹھارہ فروری کو یہ لگن میں آ جائے گا تو تب تک آپ کو تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا تو سترہ فروری کو یہ چینج ہوگا چینج ہو کے آ جائے گا تو ابھی تھوڑا سا ایک مہینہ آپ کو میریج کے حوالے سے یا کوئی شرابتی کاروبار کے حوالے سے یا کوئی اگریمنٹ کے حوالے سے یا کوئی مقدمہ بازی کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کوئی سسٹم بنانا ہوئے تو اس میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے اچھا اسی طرح نامہ گھر جو ہے نامہ گھر بھی بہتر ہے تو نامہ گھر بہتر ہے مفادات، فائدے، اینامی بانڈ، اینامی سکیم اس طرح کی کوئی اگر کوئی صورتحال آپ کی بنی میں ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی اینامی بانڈ خرید کے کوئی نمبر خرید کے نمبر نو نمبر اگر آپ موس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے بہت لکی نمبر ہوگا اس وقت آپ کو کوئی بانڈ وغیرہ یا لٹری یا لکی لٹری کوئی آپ نو نمبر کی حوالے سے اگر کوئی آپ لٹری لے کر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ وینر کریں اس میں آپ کو کامیابی ہوئی تو اسی طرح ان کا دسویں گھر جو ہے وہ بھی ابھی تھوڑا سا اتنا بہتر نہیں ہے جب تک جوپیٹر ایسنڈنٹ میں نہیں آتا تھوڑا سا مختات ہو کر چلنا ہے تھوڑا احتیاط سے چلنا ہے دیکھ بھال کے چلنا ہے معاملات ابھی برج الدلو ایک ویریس والوں کے لئے اتنے فیوریبل نہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اپنا دیکھ بھال کے چلیں اور مختات انداز میں چلنے کی ضرورت ہے تو اسی طرح ان کا جو جو گیارویں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا ہی کیا گیارویں گھر کیونکہ گیارویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی جوپیٹر بار میں پڑھا وایا لیکن وینس ہے وہاں پہ نامے کا لارڈ بھی اس میں پڑھا وایا تو گیارویں گھر بہتر ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو مفادات ہیں جو فائدے ہیں جو اناب ہیں جو لارڈری ہے وہ لے کے نو نمبر کی لارڈری لے کر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کافی کامیابی ہے اس میں اس کے تلگوالوں کے لئے تو ان کا جو لکی نمبر ہے ویسے تو نائن ان کے لئے اس وقت بہت مضبوط ہے بہت طاقتور ہے لکی نمبر لیکن تین بھی یوز کر سکتے ہیں اور سات بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چاروں تینوں چاروں نمبر یہ استعمال کریں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بہت احتیاط سے بہت دیکھ بھال کے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے اور کالا پیلا لال اور ہرہ یہ چار ست کے آپ نے کالا ست کا ہفتے کے دن پیلا جو بے رات کے دن اور لال کالا ست کا ہفتے ہرہ ست کا بودھ کے دن دیں انشاءاللہ اس سے دیں اور محتاط چلیں انشاءاللہ محبوب دیں